ہیلو فرینڈز کیسے آپ سا امید کرتا ہوں ہیرو آفیل سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل گارڈن گرو کافی ٹائم ہو گیا گارڈن کا ور ویو دیئے ہوئے کچھ پودے سوک گئے کچھ نہیں لے کے آیا کچھ کی گروہت بہت اچھی چال رہی ہے جیسے کہ اب یہ دیکھیں گلے دوپیری کے اوپر ابھی تک پھول ہیں ربر پلانٹ بھی اچھے طریقے سے چال رہا ہے منی پلانٹ کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں آپ یہ عمل تاز کے میں پانچ پودے لے کے آیا ہوں ان کے اوپر کیشیا کے میرے پاس کافی ورائٹی ہیں سیام وائٹ ہے بیکریانہ ہے نیالی ہے تو ان کا گرافٹ لگانے ہیں ان کے اوپر تو لگ جائیں گے دو پودے چھوٹے ہیں ان کے اوپر نہیں لگے گا ان کا بھی ویٹ کرنا پڑے گا کچھ پودے یہ لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ سنیک پلانٹ کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں زبردست طریقے سے گروہ کر رہے ہیں لائگسٹرومیا ریڈ ڈائنامائٹ بھی کنڈیشن اچھی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ گل مور ہے اس کو میں نے کیاری میں اس لیے لگایا ہے گملے والی میں کہ بہت زیادہ سردی میں یہ پودا ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر کسی شیڈی ایریا میں رکھتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے یہ پودا کافی دفعہ لگایا ہے گرمیوں میں بہت تیزی سے گروہ کرتا ہے مگر ونٹرز میں جا کر ڈیڈ ہو جاتا ہے یہ ایک ہائی بسکاس پڑھا ہے کاجون ہائی بسکاس ہے اس کے علاوہ یہ ڈانسنگ کوین ہے ہائی بسکاس یہ آپ دیکھیں جیسمنم گرینڈ ڈیوک آف تسکنی اس کے آگے یہ ہنڈرڈ پلاس دیکھیں آپ کرائیس انتھیمم کی ورائیٹیز لگی ہوئی ہیں ابھی ان کے پر پھول آنے والے ہیں اس کے علاوہ ایک یہ بڑا ریئر پودا لگا ہوئی ہے آپ اگر دیکھیں تو یہ یلو ڈراغن فروٹ ہے بہت زیادہ ریئر پودا ہے یہ تو یہ ایک نیا پودا تھا اس کے بعد یہ دومبیاں بھی ابھی پھولوں کے اوپر آنے والے ہیں اس کا بھی موسم سٹارٹ ہو رہا ہے باٹل پاوم بھی زبردست طریقے سے گروہ کر رہے ہیں الٹا شوک بھی دیکھ سکتے ہیں آپ فشٹیل پاوم بس ڈیڈ ہونے والے ہیں دوسرا جو پودا ہے اس نے بھی پتے نکال لئی ہیں تو کچھ یہ سیڈ لیس سیٹرس کی ورائیٹیز لگی ہوئی ہیں ساگو پام اٹالین پام اس کے بعد یہ پونی ٹیل پام دیکھیں یہ بھی بہترین ہے یہ سیڈ لیس پومیلو لیمن ہے اس کے بعد یہاں پر سنیک پلانٹ کی کچھ ریئر ورائیٹیز لگی ہوئی ہیں کچھ ڈوارف ہیں اور کچھ بڑے ہائٹ والی ہیں دوسری سائٹ پر یہ کچھ سبزی لگائی ہے ویجیٹیبل گارڈن ہے اس کے علاوہ غلاب کے پودے ہیں ایک چیکو کا بڑا ٹری بھی لگا ہوئے ہیں یہ تھائی لینڈ کا گواوا ہے اس کے اوپر بہت بڑے بڑے سائز کے مروض لگتے ہیں ایک سے ڈیڑھ کے جی تک اس کا سائز ہو جاتا ہے یہاں پر کچھ غلاب کی ورائیٹیز لگی ہوئی ہیں ایک یہ نیا پودہ لے کے آئے ہوں سپائریا ڈبل ہے یہ اس کے اوپر بھی بڑے زبردست قسم کے پھول لگتے ہیں یہ بھی غلاب ہے یہ آپ نے پیچھے پودے دیکھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی یہ بلیک لگسٹومیاں اور باقی یہ گلاب کے پودے چھے طریقے سے گروہ کر رہے ہیں بارٹل پام بھی زبردست طریقے سے گروہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں یہ پودہ کتنے چھے طریقے سے گروہ کر رہے ہیں بسمارکیا پام دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں پر یہ دیکھیں تبو بیاب یہ یالو ہے اور یہ پینک ہے ایک یہ نیو پودہ میں لے کے آیا ہوں بڑا یہ بھی مہنگا اور ریئر پودہ ہے فلاورنگ پیچھ ہے یہ جس کے اوپر دو رنگ کے پھول لگتے ہیں بڑا زبردست پودہ ہے اس کے اوپر ابھی سال اگر پھول لگے تو پھر میں آپ کو یہ بھی چیک کراؤں گا اس کے علاوہ یہ الٹا شوک بھی بڑے اچھے طریقے سے گروہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں ٹری ڈیزی یہ ایک کیشیا سیام وائٹ یہ بھی اس کی بھی بہترین گروہ ہے اور یہ ایک اور سپائریہ کا پودہ دو سپائریہ کے پودے لے کے آیا تھا میں دونوں بڑے اچھے طریقے سے چال رہے ہیں اس کے بعد یہ ایک انتہائی ریئر ہائبسکاس ہے فینسی ہائبسکاس میں بھی آگے بہت زیادہ ریئر ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنی ساری بڑز آئی ہیں اب ان کے اوپر جب پھول آئیں گے تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناوں گا اس طرف بھی یہ انار کا پودہ ہے مرود ہے اس کے بعد ایک ہائبسکاس یہ ہے لیگسٹرومیا اس کے بعد مزید ہائبسکاس کے کچھ پودے لگے ہوئے ہیں وائبرنا موپولس یہ سٹینڈر روز ہے پھر ہائبسکاس ہے پھر انجیر لگی ہوئی ہے فروٹ بھی لگا ہوئے ہیں اس کے اوپر اس کے بعد کیفر لائم ہے ایوریکا ویڈیو گیٹڈ لائم ہے پھر روزیز ہیں پھر ہائبسکاس ہے پھر یہ فگ اپنیش ٹائگر اس کے بعد لیگسٹرومیا لاوڈونی ہے اس کے نیچے گرین روز لگا ہوئے ہیں یہ اس کے پر بھی پھول لگے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ اسٹریلین فنگر لائم ہے کلے ڈینڈرم ہے اس کے بعد پھر کچھ گلاب لگے ہوئے ہیں گراس بھی آپ دیکھ لیں امریکن گراس لگا ہوئے تو سخت گرمی سخت سردی میں زیادہ حراب نہیں ہوتا جو زیادہ سے زیادہ اس کا کلر چینج ہوتا ہے با ستنا اس سے زیادہ اس کا رنگ نہیں چینج ہوتا یہاں پر یہ سٹریلین ہے دنیا کا سب سیریر سٹریلین ڈیکو پون ہے اس کے بعد پھر گلاب کی کچھ فرائیٹیز ہیں یہ کیشیا نیڈوسا ہے کتنا زیادہ باڑ گیا دیکھیں تو اس کی جو برانچز یہ نیچے جھکی ہوئی ہیں ان کو میں اس لیے نہیں کاٹ رہا کہ ان کو عمل تاس کے پودے کے اوپر اس کی پیوند کرنی ہے اس کے بعد یہ بھی ایک سٹریلین کی فرائیٹی لگی ہوئی ہے یہ کتے نحراب کا عرض ہے پودا ٹکومہ تھا یہ کیشیا بیکریانہ ہے یہ بھی عمل تاس کے اوپر دیکھیں گرافٹ ہوا ہوئے ہیں تو کیشیا نیڈوسا اس کے اوپر آ چکے ہیں اس کی ابھی کٹنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے نیچے ایک اور سٹریلین کا پودا ہے اور اس کے بعد یہ زبردست کراسینڈرا ہے بارہ مہینے اس کے اوپر پھول رہتے ہیں زبردست پودا ہے کیشیا نیالی رینبو شاورٹری ہے زبردست پودا ہے یہ بھی اس کی یہ برانچ کاٹنی ہے اور اس کا بھی گرافٹ لگانے ہیں یہ انتہائی آسانی سے ائر لیرنگ سے تیار ہو جاتا ہے یہاں سے تھوڑی سارا اس کو چھیل کے یہاں پر مٹی لگائیں اور یہ ادھر سے روٹس نکال دے گا مگر باقی پودے کی ایک دفعہ یہ تباہی نکال دے گا ساری طاقت اس کی طرف جائے گی اور پودا میں نے حراب نہیں کرنا اس کے بعد یہ گرافٹڈ بوگنویل ہے پھر سیٹرس ہے پھر گلاب کی کچھ ورائٹیز لگی ہوئی ہیں وائی برنم سویٹ ہے اس کے بعد یہ ایک آہری پود ہے جس کے اوپر ریڈ کلر کے پھول لگتے ہیں سائیڈونیا نام ہے اس کا سیٹرس کی جتنی بھی میرے پاس ورائٹیز ہیں ان میں سے عام لوکل نسٹری میں ملنے والی کوئی بھی نہیں ساری کی ساری امپورٹیڈ ہیں جیسے کہ یہ ڈیکو پون ہے اگر آپ سرچ کریں ڈیکو پون تو آپ کو پتا چلے کہ اس کا جو ایک ایک فروٹ ہے وہ ڈالرز میں ملتے ہیں اس کے بعد سٹھ سمہ ہے والینشیا ہے تو یہ ساری کی ساری بہت زیادہ ریئرز ورائٹی میرے پاس سیٹرس کے لگی ہوئی ہیں وہ دوسری طرف بھی یہاں پر یہ جالی لگائی ہے ویڈی ٹیبلز لگی ہوئی ہیں اور کچھ فلاز والے سیڈز لگائی ہوئی ہیں تو کتا حراب کر دیتا تھا ادھر جا کے یہ جالی لگائی ہے یہاں پر اس کے اوپر پھول آنا شروع بھی ہو چکے ہیں یہ ہمارا جرمن شیفرڈ ہے تو یہ ساری سیٹرس کی انتہائی ریئر ورائٹیز ہیں چودہ سے پندرہ سیٹرس کی ورائٹیز ہیں غلاب بھی بے شمار لگا ہوئے ہیں اور غلاب بھی عام نفسیز میں ملنے والا نہیں نایاب پودے ہیں غلاب کے اور ہائی بس کاس تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ سارے فینسی ہائی بس کاس ہیں میرے پاس کچھ ہائی بس کاس گملم میں بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس وہ دوسری سائیڈ پہ موسیقا موسیقا موسیقی